السلام علیکم دو دن قبل کی بات ہے امریکہ کا ایک ڈرون جو ہے وہ سیریہ پر جاسوسی کر رہا تھا ایم کیو نائن ڈرون ان کا بڑا مشہور ڈرون ہے وہ سیریہ پر جاسوسی کی پرواز کر رہا تھا وہاں پر جہاں پر ریشیا کے نیچے بیس موجود تھے تو ریشین بیسز میں جب یہ بات پتا چل گئی وہ ڈرون ٹریک ہو گیا تھا اس پر ریشین ائرکرافٹ جو ہے اس نے اس ڈرون کو ٹریک کیا اس ڈرون کا پیچھا کیا اس کے بعد اس نے فلیرز چھوڑے جس کے نتیجے میں ڈرون جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے تو یہ امریکہ کی پروپرٹی کو ڈیمیج کرنا ظاہر سے بات ہے یہ ایک جنگ کی مترادف بات تھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار بیس میں بھی ایک ڈرون ایران میں گھز گیا تھا جس پر جنرل خاسم سلمانی اس وقت موجود تھے انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ اسے مار گراؤ تو اس ڈرون کو مار گرائیا گیا تھا اور وہ کئی بلینز اوف ڈالر کا جو ہے وہ ان کا ڈرون تھا اس کو انہوں نے مار گرائیا تھا جس کے نتیجے میں پھر تقیباً تین سے چار مہینے کے بعد ہی جو ہے امریکہ نے جنرل خاسم سلمانی کو جنوری کے مہینے میں ٹارگٹ کر کے عراق میں مار دیا تھا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اب امریکہ کا ڈرون تھا رشیہ گراؤ تو نہیں سکتا تھا ورنہ آپس میں جنگ کی بات یہ ایک دوسرے کے پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا مطلب آپس میں جنگ کرنا یا ایک دوسرے کے کسی بھی پرسن کو ہٹ کرنا یا جہاں پر امریکن موجود ہیں جہاں پر ریشین موجود ہیں اگر آپس میں کوئی ایسا بم وہاں مارا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ان کا کوئی بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو پھر یہ جنگ کی بات آ جائے گی کہ تم نے ہمارا بندہ مارا تو تم سے جنگ کریں گے تو اس لئے یہ دونوں ممالک اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی بندہ وہاں مارا جائے تو نیچے گروپس کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنے نمائندے بنائے ہوئے ہیں گروپس بنائے ہوئے ریشیہ اپنے گروپس کا استعمال کرتا ہے امریکہ اپنے گروپس کا استعمال کرتا ہے تو وہ معاملہ یہاں پر چلتا ہے چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی یہ سیریا ہو افریقہ ہو چاہے یوکرین ہو ہر جگہ اسی طریقے سے ہوتا ہے تو اپنا بندہ کوئی اپنا شہر ہی نہیں اتارتے یہ لوگ اس کے بعد جو معاملات اور جو بیانات آئے تو اس پر پیوٹن نے تیس جولائی کو جو پریس کانفرنس کی اس میں ردی عمل دیتے وہ اس نے کہا کہ سیریا کے اندر اگر نیٹو چاہتا ہے کہ وہ ہم سے جنگ کرے تو بلکل وہ کر لے ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم راضی ہیں ہم جنگ کرنے کے لئے کیونکہ نیٹو کی طرف سے کا اطلاق تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا ہے تو پھر ہم حملے کا جواب دیں گے اور حملہ بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ امریکہ کو ہوا ہے ڈائمیج اگر ہوا ہے تو امریکن پروپرٹی ہوئی ہے ڈائریکٹل تو یہ آرٹیکل سکس کا ایک طریقے سے اطلاق ہے اگر دیکھا جائے تو ایک انچ تیاریٹری کی وہ اپنی کہتا ہے نا کہ ہم حفاظت کریں گے اگر ہمارے کسی بندے کو چھوا بھی یا ہمارے بندے کسی کو گالی بھی جی تو پھر ہم شروع ہو جائیں گے ہم ماریں گے تو یہ تو گینگ بنایا ہوا ایک طریقے سے ان لوگوں نے گنڈا گینگ ہے ان کا تو وہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں جس پر پیوٹن نے جو رد عمل دیا کہ ٹھیک ہے اگر ہم تو تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے اب تم ہی آکے ہمارے پاس جاسوسی کر رہے تھے نا ان کا ڈرون آکر ان کی بیسیز کی جاسوسی کر رہا ہے سیرین ایئر سپیس میں اڑھا ہے اور پھر وہاں پر ایسی جگہ پر اڑھا ہے جہاں پر اس کے بیسیز ہیں ان کی جاسوسی کر رہا ہے تو پھر ریشیا کیا کرے گا کچھ تو کرے گا تو اس نے جو کر سکتا تھا اس نے وہی کیا اس نے ہٹ تو نہیں کیا مگر کہ اس کو فلیر جو ایک جہاز چھوڑتا ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے میزائل کی پوزیشنز کو تو انہوں نے وہی کام کیا اب دیکھیں یہی بات جو ہے میں آپ سے کافی پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ سیریا میں اگر ہوگی تو پیوٹن کے بارے میں تو بڑے بڑے جوتشی ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن جو ہے وہ بڑا بڑا سٹرونگ جو ہے وہ اس کا ستارہ ہے اور وہ کافی مضبوط ہے تو وہ جو ہے اس کو شکست دینا جو ہے وہ ناقابل شکست ہے فی الحال تو وہ یورپ کو کھا جائے گا اور یہ بات نمت اللہ شاہ کی پریڈکسنز کے اندر بھی ہے جس طرح سے حالات جا رہے ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ جو پالیسیاں یورپ کی ہیں وہ یورپ کو لے کر ڈوب رہی ہیں اور یورپ ہر جگہ سے جو ہے وہ پریشانی ہو رہا ہے اور پھر رشیہ کے ساتھ جو ہے وہ چائنہ بھی کھڑا ہو گیا نورت کوریا بھی کھڑا ہو گیا آپ نے دیکھا ہو گا تو یہ ایک بڑی سٹرونگ اس کا جو نیٹورک ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے رشیہ کی جو پارٹی کے دو جو پاورفل لوگ ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں اور تیسرا اگر آپ میڈلیسٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک سٹرونگ نیٹورک جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہے ایران وہ یعنی کہ ایم سے ہٹنے نہ والا ایسا اس کا اجتہادی ہے کہ ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا اس کے لئے بھلے ملکی چلے جائے پورا پورا تو وہ تو کھر دماغ لوگ ہیں ایرانی تو وہ کھڑے ہیں پاکستان رشیہ کی بلوک میں تو کھڑا ہے لیکن پاکستان کبھی کدھر کبھی کدھر بھی ہو سکتا ہے اپنے مفات کے خاطر تو یہ جو اس کے ساتھ دو تیم ممالک جو کھڑے ہیں وہ بڑے ہی سٹرونگ کھڑے ہیں اور ان کا خطے میں بڑا اثر و رسوخ ہے یہ بات اس سے کوئی ڈینائے نہیں کر سکتا چاہے وہ کسی بھی نظر یہ کا ماننے والا ہو مگر وہ اس بات کو ڈینائے نہیں کر سکتا کہ ہاں ایسا ہے نورت کوری ایک پاورفل کنٹری ہے اور چائنہ جو ہے وہ ایک پاورفل کنٹری ہے اور ایران جو ہے وہ اس خطے میں جتنا اس کا انفلوئنس ہے جتنا وہ پاورفل ہے اتنا اس وقت عرب کنٹریز میں کوئی دوسرا ملک ہے نہیں اور ریشیہ خود جس حساب سے اب جنگ چلا رہا ہے جس طریقے سے لے کر چل رہا ہے لیڈ کر رہا ہے تو وہ بھی ایک پاورفل کنٹری بن چک اور وہ تھا پہلے سے بھی تو یہ جنگ اب وہی بات ہے کہ وہیں منتقل ہو رہی ہے کہاں پر سیریا کے اندر تو یکرین ایک بورڈر ہو گیا ایک سیریا ہو گا تیسرا اس کا حصہ جو ہوگا وہ افغانستان آپ کا جو ہے وہ ہے اور وہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر سیریا میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو آپ یقین مانیں کہ یہ جنگ پاکستان میں بھی داخل ہو جائے گی یہ جنگ ایران میں بھی داخل ہو جائے گی افغانستان کی سرحد سے اور یہ ہونا ہے یہ تو وہ باتیں ہیں کہ دیکھیں یہ تو وہ چیزیں جو پہلے سے بتائی جاری تھی اور اب وہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو اب تو اس کے اوپر دلیل دینے والی تو کوئی بات ہی نہیں کہ کیا دلیل دی جائے کیونکہ جو چیز دو چار مہینے چھ مہینے ایک سال تقریباً ہو گیا اور اس باتوں کو کرتے ہوئے تو وہ جو بولی جائے نہیں وہ ساری چیزیں وہ سیچویشن وہ حالات تو بنتے جا رہے ہیں اور وہی بارے معاملات اور وہی خطے متاثر ہوتے جا رہے ہیں جن خطوں کے بارے میں بتایا گیا اگر سیریا کے اندر یہ معاملات بھڑک اٹھتے ہیں تو وہ اس وقت نیٹو کے لیے ایک سٹرونگ نیٹو کو اس کا جو وہاں پر انہیں چاہیے جسے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں جسے وہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ دائش تو بالکل یہ ایک طریقے سے ختم ہو چکی ہے موجود وہ ابھی بہت ہے مگر یہ کہ وہ ایک چھوٹا ایک دہستگرد گروپ کے طور پر موجود ہے ایک وہ نیٹوک جو اس کا بڑا تھا وہ ایسا نیٹوک اس کا رہا نہیں لیکن ابھی اس وقت جو سیریا میں بہت بڑا نیٹوک جو موجود ہے جو سٹرونگ آرمین جو سمجھے آپ رہے رکھ سکتا ہے جو لڑ سکتا ہے اور سیریا میں سیرین گورنمنٹ کے اور ریشیا کے خلاف لڑ سکتا ہے تو وہ ہے جولانی گروپ حیات التحریر الشام اور وہ گروپ جو ہے امریکہ کی سپورٹ میں کھڑا ہو جائے گا اور بات حدیث رسول پر آئے گی کہ رومیوں سے اتحاد کرے اس کے بعد جو ہے وہ دمشت کے بعد سے دمشت چھوڑ کر فرار ہو جائے گا دیکھیں نیٹو پورا پورا اگر اس معاملے میں کھوٹتا ہے تو یہ حدیث رسول پوری ہو جائے گی کہ دمشت کے باتشاہ کو دمشت چھوڑ کر فرار ہونا پڑ جائے گا ریشیا کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ریشیا کو پیوٹین کو کوئی شکست اس وقت دے نہیں سکتا سوائے سفیانی کے کیونکہ سفیانی ہی وہ شخص ہے جو سیریا میں اس کو شکست دے سکتا ہے کیونکہ یہ حدیث رسول ہے وہ پوری ہونی ہے اور سیریا میں ریشیا کو اپنا اپنا جو اپنی جو پاور ہے وہ کھونی پڑے گی اس کے لئے یوکرین اور یورپ تو ٹھیک ہے وہاں پر تو وہ خطہ ہے وہاں پر وہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن یہ وہاں والے خطے میں اس کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا وقتی طور پر وہ جو سفیانی کے نو دس مہینے بتائے گئے ہیں کہ وہ اقتدار سنبھالے گا اور وہ رہے گا تو وہ نو دس مہینے والی بات وہاں پر پوری ہوگی چاہے کچھ بھی کر لیں کوئی بھی کچھ بھی کر لیں تو وہ نو دس مہینے والی بات وہاں پوری ہوگی اور ریشیا کو سکت دینے والا سیریا کے اندر وہی شخص ہوگا اور وہی اٹھے گا جو بھی لشکر نیٹو کے ساتھ آپ دیکھ لیں ابھی کچھ دنوں کی بات ہے تو اب وہ باتیں بھی شروع ہو گئیں اور بڑے لیول پر ملک ملکی لیول پر جو ہے وہ نیٹو اور امریکہ لیول پر اور ریشیا کے پریزیڈنٹ لیول پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم سیریا میں جنگ کرنے جا رہے ہیں تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو جو بھی نیٹو کے اتحاد میں کھڑا ہونے والا لشکر ہے یا اس کی سپورٹ میں ہے یا نیٹو اس کو اسلحہ دے رہا ہے اور وہ لشکر اوپر آ رہا ہے اور وہ ریشیا کے اگینسٹ میں لڑ رہا ہے تو نظر رکھیے گا کہ وہ کون ہے کس فرقے کا ہے کس کس طرف اس کا ذہن ہے اور تو وہ آپ یقین مانیے کہ وہ وہی جو ہے وہ سفیانی کا لشکر ہوگا اور اس کا انفلوینس آپ کو اس طرف بھی دکھے گا افغانستان میں بھی دکھے گا آپ کو پاکستان میں بھی دکھے گا اور یہاں بڑھے گا یہاں پر بھی وہی انفلوینس بڑھے گا کیونکہ رشیا کو اگر وہاں پر کاؤنٹر کریں گے تو یہاں پر پاکستان کو کاؤنٹر کرنا ایران کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری لازمی بن جائے گا امریکہ کے لئے نیٹو کے لئے تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ لشکر اٹھیں گے اور یہ دونوں لشکر جو ہوں گے سیریا کا اور افغانستان کا جو ابھی بھی موجود ہیں اور ان کی آپس میں ایک اتحاد ہے یا ایک ان کی ایک دوسری کی سپورٹ ہے جو لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے جن کو پتا ہوگا تو وہ دیکھ ان کو یقینا ان کے پاس ایویڈنس بھی ہوں گے اور ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں ایک دوسری کی سپورٹ کی جا رہی جولانی گروپ کو بیڑے حمایتی موجود ہے پاکستان کے اندر جولانی گروپ کی بہت حمایتی موجود ہیں انڈیا میں بھی موجود ہیں جولانی گروپ کی حمایتی تو وہ والی بات جو ہے وہ پوری ہو جائے گی کہ وہاں سے وہ لشکر جب ہوگا تو وہ لشکر ملتان تک یعنی کہ سفیانی کی حکومت جو ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ ایک طریقے سے قائم ہوگی حکومت تو نہ قائم ہوگی مگر یہ کہ اس کی جو جنگ کی جو پیریڈ ہے آٹھ دس مہینے اس دس مہینوں کے اندر جو جنگیں چل رہی ہوں گی اس میں جو جو علاقوں پر وہ قبضہ جھما چکا ہوگا وہ سارے علاقے ان میں ملتان تک کے بارے میں بتائے گئے تو وہ علاقوں تک وہ پہنچ چکا ہوگا تو وہ وہاں سے تو بیٹھ کر اتنی دور نہیں آسکتا ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی نہ کوئی حمایت ہی ہوگا کچھ اس کے سپورٹرز ہوں گے تو وہ والی حدیث بھی پوری ہوگی اور سیدھی سی بات ہے جو نیٹو جس کی سپورٹ میں کھڑا ہو یا جو نیٹو کی سپورٹ پا کر کے اٹھ رہا ہو اور دمش کا بات سے دمش چھوڑ کر بھاگ رہا ہو اگر اس کی سپورٹ پاکستان میں کوئی دوسرا گروہ کر رہا ہے تو آپ کے لئے سمجھنے کے لئے آسان ہی ہے کہ وہ گروہ سبحیانی کے ساتھ کھڑا ہے